بسم اللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آپ کے لئے ایک اور شاندار پلاو کی ریسپی لارہا ہوں بنو بیف پلاو تو آئیے بناتے ہیں تو دوستو یہاں پر اب میں نے لے لیا ایک ادت کوکر اور اس کوکر کے اندر میں سب سے پہلے شامل کرنے والا ہوں گھی اور یہ گھی میں اس کے اندر شامل کروں گا تین چوتھائی کپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم آدھا کپ شامل کریں گے تیل کا اور اب اس کی نیجے روشن کر لیتا ہوں میں آگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر یہ میں نے چھ عدد پیاز کٹ لیے یہ درمیانی سائز کے پیاز ہے اس طرح سے کٹ لینے کے بعد میں اس کو اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم نے ان پیازوں کو کرنا ہے سرخ دوستو یہ بننے جا رہا ہے بہت ہی زبردست سا بنو بیف پلاو اور آپ نے اکثر اگر کھایا اور جس نے نہیں کھایا تو اگر وہ کھائے گا تو وہ بھی اس کا شائق ہو جائے گا دوستو پیازوں کو ہم نے اتنا براؤن کرنا ہے جس سے ہمارے چاولوں کا جو رنگ ہے وہ بہترین سائے بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم بہت ڈارک کر دیں گے تو پھر چاولوں کا رنگ بھی بہت ڈارک ہو جائے گا جو کہ اچھا نہیں لگے گا اور جب تک یہاں پر ہو رہے ہیں پیاز سرخ آپ کر دیجئے ویڈیو کو لائک جلدی سے اور دوستو آپ جب کہ پیاز ہمارے ہو گئے سرخ تو یہاں پر میں نے لے یہ ٹیمارٹر یا دقریبا سات آدھر ٹیمارٹر ہے چھوٹے سائز کے چھ سات ٹیمارٹر آپ لے سکتے ہیں اور اس کو میرے سر سے کٹ لیا اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس کے در شامل کروں گا ایک ٹیبل سپون لہسن کے پیسٹ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ٹیبل سپون میں شامل کروں گا ادھرک کے پیسٹ کا یہ ادھرک اور لہسن کا ایک ساتھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کی ہم ساتھ بھنائی کریں گے تو دوستو جب ہمارے نرم ہو جائیں گے تو ہم اس کی آگ کو تھوڑا سا لو کر دیں گے تو دوستو اب اس موقع پر میں اس کے اندر شامل کر دوں گا نمک اور نمک یہاں پر میں چار ٹی سپون ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ اپنے ساپ سے دیکھئے گا یہ میں نے گوشت کے ساپ سے نمک لیا ہے اور اس کے لئے میں اس کے اندر چیلی فلیکس یا دڑا مرس شامل کروں گا چار ٹی سپون اسی طرح سے ہیپڈ اور اب اس کی بھنائی کریں گے ہم اب میں آگ کو کروں گا کم اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے یہ گوشت اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بننو بیف پلاو کیلئے جو گوشت ہوتا ہے اس کا بوٹی ہے چھوٹی چھوٹی یہ بیف ہے اور اس کا بوٹی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی اتنی چھوٹی بوٹیاں کٹوا کہ اس کے اندر چامل کی جاتے ہیں تو یہ گوشت میں نے یہاں پر لیا ہے تین کلو تو یہ تین کلو گوشت میں اس کے اندر تک شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو واپس تیز کر کے تو اب میں اس گوشت کو اور مسالے کو سب کو بھونوں گا دوستو آپ کو میرے چینل پر بہت ساری پلاو کی ریسپیز مل جائیں گی اور بہت بھی شاندار اور امدہ کیسن کے پلاوز آپ کو ملیں گے انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو بہت مزائے گا اور اس پلاو کو بھی آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت مزائے گا اور آپ ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ ہی ساتھ چینل کو اگر آپ نوی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو دوستو بھنائی میں ہے جان تو بھنائی کیجئے بہترین انداز میں اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن اس سے بنائیں گے پلاو کی جان تو اس کی ایسی بھنائی کرنی ہے کہ یہ بالکل زبردست تیل پہ آ جائے تو یہاں دیکھئے دوستو یہ ہمارا گو جو ہے اب آلموسٹ وہ واپس تیل پہ آ چکا ہے تو یہ بھنائی زبردست ہی ہو گئی ہے اب اس زبردست ہی بھنائی کرنے کے بعد میں اس کے نیچے کروں گا آنکھوں کم اور اگر آپ بنو بیف لوگ کھاتے رہے ہیں تو آپ کو پکا ہوگا اس کے اندر نلی بھی جاتی ہے تو یہاں پر یہ میں نے نلی لے لی ہے کچھ یہ تقریباً ایک کلو کے قریب نلی ہوگی تو یہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گا شروع میں اس لیے نہیں ڈالا کہ بھنائی کے اندر اس کا مشکل ہے اگر ہم نے اس کو کوکر میں پکانا ہوتا تو یہ ہڈیاں ہم ساتھ میں شروع میں ہی ڈال دیتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے اس کو کوکر پکانا تھا اس لیے اس کو ہم بعد میں ڈال رہے ہیں یہ نلی ہے اس کے اندر شامل کر لینے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی اور یہ پانی ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً ڈیرڈ ایک لیٹر جس سے ہمارا گوشت سارا اس کے اندر ڈوب جائے اور ویسے بھی اگر یہ پانی بچتا بھی ہے تو ڈزنٹ میڈر ہمارا گوشت جلنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے بعد میں اس کو ویسے بھی پکانا ہے یہ پانی جو ہے بلکہ اس کا فائدہ ہی ہوگا اور دوستو اب میں اس کا ڈھکنا بند کر دوں گا اور ویٹ لگا دوں گا اور ویٹ لگانے کے بعد میں اس کی آگ کو واپس تیز کر دوں گا اور اب میں اس کو بیس منٹ کا پریشر دوں گا تو دوستو آپ جبکہ بیس منٹ پورے ہو چکے ہیں تو میں اس کا شولہ بند کر دیتا ہوں تو دوستو آپ جبکہ پریشر ریلیز ہو چکا ہے تو اس کو کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت رنگ آگیا ہے چیک کر لیتے ہیں گوشت گل گیا ہے کے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بنو بی فلاو میں گوشت کا زبردست گلہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ گل گیا ہے کے نہیں تو یہ دیکھئے زبردست گل گیا ہے تو یہ گوشت کا گلنا بڑا ضروری ہے زبردست گلہ ہوگا تب ہی مزا آئے گا اور اب ہمارا ٹائم آتا ہے کہ ہم اس کو شفٹ کریں ایک دیکھشے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس وقت تک بندہ کی مدد میں لگے رہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو دوستو یہاں پر اب میں نے لے لیا ہے ایک دیکھچا اور یہ یاد رکھیے کہ ایک دیکھچا ایسا لیجئے جو کھلا ہو اور جس کا مو بھی کھلا ہو جس میں گنجائس بھی زیادہ ہو تاکہ آپ کے جو چاول وغیرہ ہیں وہ زبردست ان کو پھولنے کا اور کھلنے کا موقع ملے اور آپ جو ہمارا گوشت ہے وہ ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو اگر ہمارا مسالہ وغیرہ کوکر میں رہ گیا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلا کے تو وہ بھی اس کے اندر انڈ لیں گے زبردست کورما آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی مجھے امدہ لگ رہا ہے خوشبو بھی بہت شاندار ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم بنو بیف لاو بناتے ہیں تو اس کے اندر مسالے بہت ہی کم مقدار میں جاتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت شاندار ہوتا ہے تو دوستو آپ اس کے اندر میں شامل کرنے لگا ہوں پانی جو کہ میں نے تقریباً گیارہ ایک کپ لیے ہیں اور کیونکہ اس کے اندر پہلے سے بھی پانی موجود ہے تو دوستو یہ پانی ڈال دینے کے بعد اس کے نیچے میں آگ روشن کر لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کے اندر میں چند ہری مرچیں آٹھ دس ہری مرچیں ثابت ثابت دھو دھاکے صاف ستری کر کے اس میں شامل کر دوں گا تو دوستو یہاں پر میں نے دو سو گرام آلو بخارہ لے لیا ہے اس موقع پر میں اس کے اندر یہ دو سو گرام آلو بخارہ بھی ڈال دوں گا یہ کوئی توڑ توڑ کے اس لئے ڈال رہا ہوں کہ یہ اکٹھا نہ ہو ایک جگہ ورنہ یہ اکٹھا ایک جگہ ہو جاتا ہے علاقہ کر کے ڈالیے گا اور اس کے اندر میں شامل کروں گا ڈیر ٹیبل سپون نمک کے چاولوں کے حساب سے تو دوستو آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ میری ویڈیوز کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ مجھے بہت پسند آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ بتاتے ہیں کیونکہ کمنٹ میں میں نے ایسے ایسے علاقوں کے نام پڑے ہیں جو میں نے کبھی سنے ہی نہیں اور یقین مانی ہے مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے اور بعض لوگ تو مختلف زبانوں میں کمنٹ کرتے ہیں اور that sounds very very good اور آپ ضرور میرے سے کمنٹ کیجئے کہ انشاءاللہ میں انتظار کروں گا اور دوستو یہاں پر یہ میں نے لے لیا تھے سیلہ چاول اور یہ میں نے ڈیڑھ کلو لیا ہے جو کہ تقریباً ساڑھے ساتھ کپ بنتے ہیں اور ان کو میں نے تقریباً دو گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ بھگو لیا تھا سیلہ چاول کو اسی طرح زیادہ زیادہ دیر کے لیے بھگوئیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ زیادہ کھیلے ہوئے آتے ہیں اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے بیرے پانی کو تو اس پانی کے اندر ہلکا ہلکا سا عبال آنا شروع ہوگئے تو اس موقع پر میں اس کے اندر یہ چاول شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں کو ہلکا سا ایجسٹ کریں گے ایسے تو دوستو یہ بہت زبردست قسم کا پلاو بن رہا ہے اور یقیناً آپ نے اور پلاو بھی میرے چینل پر دیکھے ہوں گے تو آپ نے میرے بتانا ہے کہ کون کون سے پلاو آپ نے ابھی تک ٹرائے کی ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سے شہر سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پانی ابھی چاولوں کا وہ خوشک ہونے چلا ہے تو جب اس کے اندر اس طرح سے پھوٹکیاں بننا شروع ہوں اس نے گیلہ کر لیا ہے یہ چلا جائے گا اس کے اوپر ایسے کر کے اور ہم ڈھک دیں کہ اس کے اوپر ڈھکنا ساتھ ہی ہم اس کے اوپر کچھ رکھنے کے وزن اور اس کو لگا دیں کہ کوئی بیس منٹ کا دم تو دوستو بیس منٹ ہو چکے پورے اور آ گیا ہے وہ لمحہ جس کا تھا انتظار اور اب ایسا کرتے ہیں اس وزن کو ریموف کر دیتے ہیں سب سے پہلے اور اب اٹھا لیتے ہیں ڈھکنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ یہاں دیکھئے لک دیکھئے اور خوشبو شاندار سبحان اللہ بہت ہی شاندار خوشبو ہے اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر فوکس کر رہا ہوں کیمرہ تو آپ کو خود نظر آ رہا ہوگا کتنے شاندار کھلے ہوئے چاوالیں تو اب نمبر آتا ہے اس کو کھولنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ دیکھئے اوہ واو سبحان اللہ یہ دیکھئے شاندار واو سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا شاندار ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جیسے جیسے یہ دیکھئے اور یہی بنو بیف پلاو کا کمال ہے کہ بوٹی بلکل گلی بھی ہونی چاہیے دیکھئے بلکل زبردست ایک دم اور اگر آپ اس کے چاول کو دیکھنا چاہیں ساتھ ہی بوٹی کو دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھئے تو اگر آپ دانہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے اگر میں دیکھا ہوں آپ کو تو یہ دیکھے میرے کتنا بڑا ماشاء اللہ سے دانہ ہے زبردست شاندار بن کے تیار ہے تو اب ٹائم آیا ہے اس کو کھانے کا اور جو میرا فیورٹ ٹائم ہے تو آئیے چل کے کھاتے ہیں تو دوستو آپ اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے شاندار ہمارا پلاو سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے شاندار ہمارا پلاو سبحان اللہ شاندار تو دوستو آپ ٹائم آگیا ہے اس کو پیش کرنے کا اور آپ کو پتا ہے یہ فیورٹ سیگمنٹ ہے میرا کیجئے اس وقت اپنا ریزلٹ پر جلتا ہے اور ساتھ ہی یہ دیکھئے نیلی کو بھی ٹائم کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ دیکھئے واؤ یہ دیکھئے اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤ واؤ ماشاءاللہ سبحان اللہ فینٹاسٹک بہت ہی زبردست بہت ہی شاندار اور آپ دیکھئے بلکل گریوی بوٹی اور فینٹاسٹک بائٹ یقین مانی ہے آپ بنائیں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے بہت ہی شاندار ہے بہت ہی مزدار ہے اور بہت آسانی سے بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ بنتا ہے آپ بنائیے ضرور اور مجھے اپنے ایکپیرینس سے ضرور آگاہ کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید ریسی پیسی کے ساتھ ماجد بلال کو اجارت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی